اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ کینگڈم تھی دیٹ آر تا فنجائے فنجائے سے بات کرنے سے پہلے ہم اس کے ایک کومن کریکٹرز کو اوورویو کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہلے اگر ڈیفینیشن کی بات کیجئے تو فنجائے جو ہوتا ہے یہ اپسوپٹیف موڈ آف لائف کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نہ یہ اینیملز کی طرح فوڈ کو انجسٹ کرتے ہیں نہ یہ پلانٹس کی طرح اپنی فوڈ کو پلانٹس کی طرح کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ اپنی جو ڈیڈ مٹیریل ہوتا ہے ڈیڈ آرگینک ڈیکینگ مٹیریل اس کو یوز کر کے اپنی فوڈ کو اپٹین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک سپیشل کریکٹر یہ ہے کہ ان کی پروٹیکٹ سل ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے بائی دا سل وال اور یہ سل والد ہوتا ہے یہ کائٹن سے کریٹ ہوئی ہوتے ہیں فنجائے کیونکہ ایک سپریٹ کنگڈم ہے تو اس کے اندر وہ کافی زیادہ اورگنیزمز ہیں اور اس کے سٹیڈی کو ہم مائیکالیجی کہتے ہیں اور جو لوگ اس کے سٹیڈی کرتے ہیں ان کو ہم مائیکالیجسٹ کہتے ہیں فنجائے کو سپریٹ کنگڈم کی کیوں ضرورت ہے اگر ہم بات کریں پلانٹس اور فنجائے کی تو پلانٹس جو ہیں وہ ان کے پاس کلورو فیل ہوتا ہے جبکہ فنجائے کے پاس کوئی کلورو فیل نہیں ہوتا پلانٹس کے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پلانٹس کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس فلیجلہ ہوتا ہے فلیجلہ یعنی کہ موومنٹ جبکہ فنجائے کے پاس فلیجلہ نہیں ہوتا فنجائے کے پاس فلیجلہ کیوں نہیں ہوتا ایف یو ریمیمبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنجائے جو ہیں ان کے پاس سنٹیولز مائیکرو ٹیوبیولز والے چیزیں نہیں ہوتی اور فلاجلا مائکرو ٹیوبیولز اور سنٹریولز سے کریٹ کر کے بنتا ہے that's why fungi جو ہے اس کے پاس وہ structures ہی نہیں ہیں جو کہ فلاجلا کو کریٹ کرے and then they are separate drops in nature separate drops کا مطلب یہ ہے کہ یہ absorptic mode of nutrition کو کرتے ہیں اور decaying matter کے اوپر survive کر رہی ہوتے ہیں اب اس طرح تو ان کا پلانٹ سے resemble کرنا چاہیے لیکن یہ پلانٹ سے بھی نہیں ملتے کیونکہ پلانٹ چاہتے ہیں وہ move کرتے ہیں جبکہ فنجائی جو ہوتے ہیں جس جگہ آپ کا decaying matter ہوگا اس کے اوپر جس وہ grow کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ move نہیں کر سکتے پلانٹ چاہتے ہیں وہ ہیٹروٹرپس تو ہیں لیکن اپنی فوڈ کو جو ہے وہ اندر انجسٹ کر کے لیتے ہیں جبکہ فنجائی جو ہے وہ ہیٹروٹرپس ہونے کے ساتھ ساتھ absorptive ہیں absorptive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ certain chemicals کو release کرتے ہیں جو کہ organic matter کو جو ہے وہ convert کرتے ہیں into simpler food اور اس فوڈ کو وہ اپنے ہائی فے کے تھرو straw کے ذریعے absorb کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے animals کے پاس جو ہوتی ہے وہ cell wall نہیں ہوتی جبکہ فنجائی کی جو ہے وہ cell wall ہوتی ہے اور وہ cell wall create ہوتی ہے from the chitin اب ہم بات کرتے ہیں ان کی رہنے کی ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پہ بھی dead organic material موجود ہوگا وہاں پہ آپ کو فنجائی مل جائیں گے اور فنجائی جو ہوتا ہے یہ ان کو اللہ تعالی نے nature نے یہ ability دی ہوتی ہے کہ یہ ہر environment پہ survive کر لیتے ہیں چاہے salt ہو چاہے آپ کی jam کی bottles ہو جہاں پہ high sugar concentration ہو یا achar کی bottle ہو جہاں پہ salt concentration بہت زیادہ ہو یا pH acidic ہو یا pH basic ہو یا dry conditions ہو یہ سہرا ہو یہ ہر جگہ جہاں یہ survive کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو reproduce بھی کر لیتے ہیں اور اپنی survival کو ensure کرتے ہیں پھر اب ہم بات کرتے ہیں cell structure کی کیونکہ فنجائی کا cell animals اور plants دونوں سے different ہے تو that's why اس کے cell کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں فنجائی کے پاس like animal cells cell vacuole ہوتی ہے اور اس کے پاس پھر cell membrane ہے cell membrane سے outer جو ہے وہ اس کے پاس cell wall ہوتی ہے جو کہ کائٹن سے create ہوئی ہوئی ہے پھر اس کے پاس جو nucleus ہوتی ہے sometimes فنجائی cell wall کے اندر جو ہوتا ہے more than one nucleus ہوتے ہیں اور nucleus کے اندر جو ہوتا ہے وہ mitosis بھی ہوتی ہے اگر آپ کو بتا ہے تو mitosis کے اندر جو ہے وہ nucleus break ہوتا ہے اور chromosome cytoplasm میں آکر divide ہوتی ہیں جبکہ nuclear mitosis کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو mitosis ہے وہ nucleus mitosis of chromosomes nucleus کے اندر یہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ cells ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس more than one nucleus بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ multi-nucleated کہتے ہیں multi-nucleated میں جو ہوتا ہے وہ core nucleated بھی ہوتا ہے یعنی کہ دو ہوں گے دو سے زیادہ ہوگا یہ depend کرے گا from species to species پھر ان کے پاس centrules نہیں ہوتے centrules کا مطلب یہی ہے کہ microtubules, actin filaments اور micro filaments یہ سالہ کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا اور پھر یہ جو food ہوتے ہیں یہ glycogen یعنی کہ animals جیسے glycogen میں molecules کو sugar molecules کو store کرتے ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی اپنے cell کے اندر glycogen کے crystals create کر لیتے ہیں پھر size range کی بات کریں تو yeast جو ہے یہ unicellular organism ہے yeast is the example of fungi اور یہ unicellular ہے اور unicellular سے لے کر multicellular تک یہ سارے جو ہیں یہ فنجائے کے اندر size range exist کر رہے ہوتی ہیں پھر اگر ہم cell structure کی بات کریں یعنی کہ body structure کی بات کریں تو اس کے اندر دو طرح کی ہوتے ہیں جو ان کے ہائیفے ہوتے ہیں ہائیفے ایک loose structure create کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں mycelium یہ mycelium جب اس کے اندر جو ہے وہ keragami یا اس کے اندر sexual reproduction ہونی ہوتے ہیں تو یہ ایک fruiting body create کرتے ہیں اور اس fruiting body سے جو ہے وہ sports produce ہوتے ہیں جو کہ further life cycle کو continue کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے locomotion کی locomotion کے اندر جو ہے یہ plants کی طرح سسائل ہوتے ہیں یعنی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے اور پھر ان کے پاس کیونکہ flagela وغیرہ basal bodies نہیں ہوتی basal body میں بھی آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ centrioles وغیرہ نہیں ہوتے یہ plants کے طرح chemitropism جو ہے وہ show کرتے ہیں chemitropism mean کہ جہاں organic material کے concentration زیادہ ہوگی ان کے cells کے اندر کچھ ایسے sensors ہوتے ہیں جو کہ detect کر لیتے ہیں اور یہ اپنے ہائیفے کو جو ہے یہ move کرواتے ہیں towards these organic dead organic matter دار سوائے یہ اپنی جگہ پہ اگر آپ کو نظر آئے کہ مشروم جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ زمین کھو دیں گے تو مشروم کے جو حائفظ ہوتے وہ ہر جگہ پھیلے چھپنی جگہ پھلے شکریہ پہ